کاری عبدالوحید خاکی صاحب صاحب کا امام مدرس مرکزی شاہی جامعہ مسجد اہل حدیث مینانو کانفرنس تیامن تی اہلم و سحلن مرحبا کہنا اور شیر ربانی انداز یزانی حضرت مولانا کاری عبدالرشید صلفی صاحب نازم مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل قصور اور انہ دینال تشریف لے آنے والے محترم جناب انیت اللہ صلفی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل قصور ہنہ نبی میں اس پروگرام تیامن تی اہلم و سحلن مرحبا کہنا ہن بلا تاخیر میں دابت خطاب دے رہے ہیں استاذ القرآن کاری القرآن وائز خوش الحان محترم جناب کاری محمد عدری صاقب صاحب مائک تیان دینے اور اپنے مقصود انداز بیچ خطاب کر دینے استاذ القرآن کاری محمد عدری صاقب صاحب الحمد للہ الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريک في الملك الحمد للہ الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريک في الملك ولم يكن له ولي من الزل وکبره تکبیرا اللہم سل على محمد وعلى محمد سل على سلیتا كما سلیتا على إبراہیم وعلى آل إبراہیم ان لکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ان لکا حمید مجید رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحرق دم من لسانی یفقه قولی اللہم تغیر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياض وحلصنتنا من الكذب وعیوننا من الخیار فاینک تعلم خائنة العیون وما تقفل صدود اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من عمده ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّمَا کَعْنَا قَوْلَ الْمُمِنِينَ اِذَا دُعُوا الیَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ اِذَا دُعُوا الیَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْمَ بَيْلَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا مَا تَعْنَا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ محطرم بزرگو عزیز نوجوان مساتھیو انتہائی قابل احترام اسلامی ماں ورمہنوں علماء کرام دی کثیر تعداد اللہ تبارکہ وَتَحَالَ دِي تَوْفِيقْ لَالَ تو اردلال ہم کلام بونوالی ہیں سب تو پہلے میں اس کا انفرند جس کے انقائل اعقاد تھے مولا اللہ عبدالقدوس رضا صاحب حاجی ابوبکر حسین صاحب حاجی قدرت اللہ صاحب اور دیگر اِنَا دِي رُفَقَانُ مبارک بات پیش کرنا اس گئے گزر دور اندر اللہ تبارکہ وَتَحَالَ دِي تَوْفِيقْ لَالَ قرآن وَسُنَّتِ دِي مجلس وَرْمَحْفَلْ سَجَائِ استاد محترم قاری زفراللہ خان صاحب لاحقم سی ورنہ میں تے گزارش کی طرح سی کہ انہیں سارے خطیب خطاباء علماء یہ تے تشریف لے آ رہے ہیں میرے جیسے طالب علم بھی کلی ضرورت ہے لیکن چونکہ الامر فوق العدب دِتَحَج حکم سی کہ تُو سبق سنانے تے اللہ تبارک وَتَعَلَىٰ کُلُو دُعَا کرو کہ مختصر وقت دے اندر اللہ تبارک وَتَعَلَىٰ حق سچ کہن دی تے سن سنا کہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے بزرگ اور بھائیوں میں تو ہڑے درمیان اور عظیم خطابہ دے درمیان زیادہ دیر ہائے لہنا ملاسب نہیں سمجھ دا انتہائی اختصار نال چند باتات کائنات تے امام تو ہڑے اور میرے محبوب پیغمبر جنابِ محمد ذرا سارے دے سارے عقیدتِ محبت نال سواب دی نیت نال دات دی نیت نال نہیں سواب دی نیت نال درود پڑھنے تے پروگرام دے اختتام تک درود دی چھل پہنی چاہی دی کائنات دے امام تو ہڑے اور میرے محبوب پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ساری کائنات جو آلہ تے سوڑے محبوب دی بات بھی سب تو آلہ جس طرح اللہ دے سوڑے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات محبت کرنا فرض ہے اور ایمان دا حصہ ہے ایسے طرح محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات نال بھی محبت کرنا فرض ہے ایک مندہ سوڑے نے بھی دیا تعریفاں کردہ رہے کردہ رہے تے جدو بات منن دی باری آئے تے بہانے شروع کردے یہ محبت دا حق ادا نہیں ہویا محبت دا حق جنہا ادا کیتا ہے انہا دا انداز قرآن کریم بیان کردہ ہے ذرا عقیدت اور محبت دینا سنئے خالقِ قائلات نے فرمایا اِلَّمَا کَعْلَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْلَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا بَعْطَعْنَا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ خالقِ قائلات نے فرمایا ایمان والے آنا ایمان والے آن دی کیفریت کی اہم جدو ایمان والے آنو اللہ تے اللہ تے رسول والے بلایا جائے اللہ تے اللہ تے رسول علیہ السلام دی بات سنائی جائے بہانہ نہیں کر دے بہانہ نہیں کر دے فوری طور تے مل دینے محبت اتقادہ تے پھیری پورا ہوئے گانا اللہ رب العالمین نے فرمایا کئی دے کیرے ایمان والوں سمِعْنَا بَعْطَعْنَا اَسَا سُنِعَا بِي اَسَا مَنْنِعَا بِي اَسَا سُنِعَا بِي اَسَا فَرْمَا بَرْدَارِ وَاسْتِ تَيَّارُ ہوگئے اپنے اپنے گھرے بالا تے جان کیے میں بھی سوچا دوسری بھی سوچو کتے کتے کتائی موجود ہے اللہ تے اللہ تے رسول صلی اللہ علیہ السلام دے فرامین دے سامنے اللہ تمہارک بطالہ بے حکم دے سامنے سوڑے نبی دے فرمان دے سامنے کیری جگہ تے کتائی موجود ہے اس کتائی ملہور کریے قرآن کریم کہیں گا اے ایمان والے عدی کیفیت کے آئے ایمان والے بہانہ نہیں کر دے وہ کتے رہے یہ قول سے میرا بہا تعالی اسی سنے آبی اسی ملے آبی اللہ فرمان اولائی کا حمول مفلحور اللہ فرمان اے اے لوگ کامیاب نہیں جنا لوگانے سنے آتے فوری تاورتے ملے آتے پھر میں پھرمان جاماں صحابہ اکرام دا انداز دیکھو جنا لوگانوں خالق کائلات نے کامیاب کیا کسے جگہ تے مالک لے کیا اولائے کا حمول مومنون حقہ کہ ایمان والے سچے ایمان والے اے جناب سچے مومن صحابہ اکرام نے کسے جگہ تے خالق کائلات نے فرمایا اولائے کا حمول راشدون اے جناب کامیاب اور حدایت یافتہ لوگ نے اولائے کا حمول محتدون کسے جگہ تے خالق کائلات نے ایند یسمت دے اندر کیا اللہ دا گروہ اور اللہ دا لشکر اللہ دی جماعت لے کسے جگہ تے خالق کے کائنات لے اِنہ دی عظمت اور شان اندر فرمایا رضی اللہ عنہم برزوال کسے جگہ تے خالق کے کائنات لے فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین اِذ یبایعونک تحت الشدر اللہ تبارک و تعالی اِنہ نُو رضا اپنی رضا اور خشنی دیدہ خالق کے کائنات پر وانا عطا کر دے کسے خالق کے کائنات اِنہ دی عظمت دی اندر مالک کیندہ سچے مومن نے کسے مالک نے کہے لوگ کامیاب نے اِنہ دی کیفیت کیا ہے ذرا لوٹ کرنا او میرے بزرگ اور وائیوں دفاع صحابہ کانفرنس کروانے والوں صحابہ اکرام دا دفاع کرن دا مطلب کیا ہے کہ صحابہ اکرام دی صحابہ اکرام دے خلاف اگر کوئی زبان کھلے اس زبان لو بند کر دیتا جائے اگر کوئی قلم چلے اس قلم لو توڑ دیتا جائے اگر کوئی خیالات اپنے خیالات نہ اظہار کرے وہ خیالات بند کر دیتے جان اور صحابہ اکرام دے دفاع دا مطلب کیا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عظمت لو تسلیم کر کے صحابہ اکرام دے پچھے پچھے چلے آ جائے کیونکہ مالک اعلان کر دینا فَإِن آمَنُوا وَمِسْلِ مَا آمَنُ تُم بِهِ فَقْدَیتَتَو حقیقت دی اندر اگر تسی ایمان دی ایمان تے چلنا چاہ دے ہو اگر تسی ایمان دی سیڑھی تے چلنا چاہ دے ہو اگر ایمان دی شہراتے چلنا چاہ دے ہو تے پھر میرے نبی دے صحابہ دے پچھے پچھے چلنا ہوئے گا صحابہ اکرام دی کیفیت کیا ہے ذرا غور کرنا صحابہ اکرام محبت کر دے صلی اللہ محبوب لن ساری کائنات تو بد کے محبوب علیہ السلام نے المحبت ہے اور پھر محبت کیسی ہے صرف دعویٰ نہیں محبوب علیہ السلام دی فرما برداری حق ادا کیتا ہے اور کس طرح غور کرنا سے آبا اکرام دے انداز دے ایک آنڈ نے سیدنا ابو حنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور محبوب علیہ السلام دی بات بیان کر لگیا انداز کیا ارشاد فرمایا او سانی خلیلی میرے محبوب نے منو وسیعت فرمائی میرے محبوب نے منو حکم فرمایا میرے محبوب نے منو تاقید فرمائی محبت اللہ زھوڑے نبی علیہ السلام دی لائے اس محبت کے انداز میں انداز میں الفاظ دا انداز دیکھئے ذرا فرمکہ لگے او سانی خلیلی میرے محبوب نے جنہ نار میں ساری کائنات چفت کے محبت کرنا اس میرے محبوب نے منو پین وسیعتا فرمایا لا ادعو ہنہ حتیٰ موت حتیٰ کے موت آن تک میں رونا تنہ چیزہ روکا دے چھاٹ نہیں سکنا محبت یہ ہے نا ایک بندہ محبت بھی کرے پھیڑا کہ جناب بات تو ہڈی ٹھیک ہے حدیث مصطفیٰ بھی ہے لیکن کی کریے جی حالات دا تقاضہ اس طرح لائے جناب محبت مصطفیٰ ہے لیکن جناب محاشرے دے سامنے بھی دے جانا ہے نا محبت کے سیدہ نام ہے اے صحابہ اکرام دے انداز دوسری نوٹ کریے جناد اکران کریم نے کامیاب کیا ہے جناد اکران کریم نے جنبی کیا ہے جناد اکران کریم نے عظمت اور شان والا کیا ہے انہیں دانداز کیا ہے سیدنا ابو رہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمان دے لے کائنات امام توڑے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب نے اوزالی خلیلی میرے خلیل میرے محبوب نے میں نے وسیعت فرمائی تین چیزیں دی وسیعت فرمائی پہلا حکم فرمایا کہ ابو رہرا مہینے دے تین روزے رکھنے نے تین روزے تین روزے رکھنے نے اور دوسری حادیث دیل دردس سے آگیا تیرہ تے چودہ تے پندرہ جناب چاند نے مہینے دی تیرہ چودہ پندرہ دا روزہ رکھنے محبوب علیہ السلام دی سنت دے اور سیدنا ابو رہرا رضی اللہ تعالیٰ نونو سوڑے نبی نے فرمایا تین روزے مہینے دے رکھنے نے دوسری چیز سوڑے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چاشت صبح اشراک دے یعنی سورج نکلنٹوں تقریبا پندرہ منٹ بعد محبوب علیہ السلام نے فرمایا چاشت دی نماز پڑھنی ہے میرے بزرگ اور بھائیوں چاشت دی نماز یعنی سورج نکلنٹوں پندرہ منٹ بعد جدو ٹائم شروع ہو گیا نماز پڑھنا اتنی فضیلت والا عمل ہے کہ کائنات تے امام تو آٹے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ سگو دی نماز پڑھ کے جناب اپنی لواز اپنی جفت بیٹھا رہی ہے بیٹھا اللہ دا ذکر کرنا رہا قرآن کریم بھی تلاوت کرنا رہا جس وقت سورج چاڑھایا محبوب علیہ السلام نے فرمایا صرف دو رکعت لفل کرنا رہی ہے اللہ تمہارک مطالعہ پورے حج اور پورے عمر دا سوا بتا کرنا ہے پورے حج اور پورے عمر دا سوا بتا کرنا ہے چاشت دو رفل محبوب علیہ السلام نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب نے حکم فرمایا اور اتنے قیمتی نفل نے میرے بزرگر بھائیوں اللہ دے سوڑے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح و جناب جڑا بھی اولاد آدم جو کوئی بھی اٹھنا ہے نا اندھے جسم دے ایک ایک جوڑتے صدقہ ہونڈا ہے ایک ایک جوڑتے صدقہ دینا ضروری ہونڈا ہے لیکن سوڑے نبی فرمایا جہاں بندہ سبحان اللہ کہے اے بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہے اے بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہے اے بھی صدقہ ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ کہے اے بھی صدقہ ہے لیکن سوڑے نبی فرمایا جڑا چاشت دے ٹیمتے اشراق دے ٹیمتے صرف دو نفل پڑ لئینا ہے اندھے جسم دے سارے جوڑا صدقہ نہ ہو جلد ہے اتنے قیمتی لفل صبح و سورج نکلن تو بعد اور ایک ہور فائدہ نوٹ کرو ایک ہور حدیث ہے میرے بھرگر بھائیو اللہ گرسول محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پدرسی ہے کہ خان کے کائنات نے آپ ارشاد فرمایا نوٹ کر یہ درہ جڑا میرا بزرگ میرا بھائی اپنے کاروبار دی وجہ تو پریشان ہے کاروبار اپنے جناب معاشی حالات دی بڑا تو پریشان ہے وہ حدیث لوٹ کر یہ اور عمل کر یہ اللہ نے سونے نبی دا فرمان پیش کر رہا سر کائنات امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا یبلہ آدم ارکہ علی ار برکعات فی ابل نہار محبوب علیہ السلام دا فرمان کہ مالک کے اندر اے آدم دے بیٹے دن کے شروع اندر دن کے شروع اندر چار رکھتا میرے واسطے پڑھے آکر دو رکھتا پہلے میں دسیا چار رکھتا ہے چار رکھتا دوالی فضیلت ہے یعنی چار نفل اللہ فرما دلے میرے واسطے صبح و دن کے شروع چپڑھ لے آکر تیرے سارے دن واسطے میں اللہ کافی ہو جا مانگا اکفی کا آخرہ ہوں محبوب علیہ السلام نے فرما اللہ کی نئے تیرے سارے دن واسطے میں اللہ تیرے سارے دن کے کمہ واسطے اللہ فرما دلے میں کافی ہو جا مانگا جنہوں اللہ کافی ہو جا ہے انہوں کا مقصال نہیں ہو سکتا اس واسطے اگرے بذرگر بھائیوں یقین کامل دے لار اسی صبح و اشراق دے نفل پڑھئے اگر صبح و نماز تو بعد مسجد سے بیٹھن دی فرصت ہوئے پڑھئے اللہ پورے حج اور عمرے تھا اگر دو رکھتاں پڑھئے سارے جسم دے آزادہ صدقہ ہو جائے گا اگر چار رکھتاں پڑھے گا اللہ تمہارک پتالہ فرما دلے میں تیرے سارے دن دے کمہ واسطے کافی ہو جا مانگا دو وسیعتہ اور دو نسیعتہ ہو گئی ہے نا تیسری وسیعت سوڑے نبی دی بیان کر دلے محبوب نے فرمایا کہ ابو رہرہ راب سون تو پہلے سون تو پہلے تو ویتر پڑھ لیا کر وجہ کی سی کہ ابو رہرہ رضی اللہ عنہ نے بارے محبوب لوں سوڑے محبوب لوں پتہ سی سارا دل پڑھ دے لیں سارا دل مصروفیت دی کہ سوڑے نبی نے ساڑے واسطے بھی رخصت دے دیتی نا کہ جڑا بلدہ رات سبو اٹھنا مشکل ہو گئے تھکاوٹ دی وجہ تو اٹھ نہیں سکتا رات ویتر پڑھے ایسے طرح ابو رہرہ رضی اللہ عنہ سوڑے نبی نے اجازت دیتی لیکن اگر سبو دے وقت اٹھن دی اللہ توفیت اٹھا کر دے اگر سبو دے وقت اللہ تمہارک بطالہ حمد اتا کر دے تحجد پڑھل دی پھر کائنات امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخرو سلاتکم باللیل بطرہ اپنی راتی نماز آخری سب تو وطر کرو میں گزارش کرنے ایسا صحابہ اکرام تا انداز بیکھو آقیہ کیوئے او سالی خلیلی میرے محبوب نے میرے محبوب نے میں نے وسیعت فرمائی ایسے طرح سید ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی انہوں ارشاد فرما انہوں نے میرے محبوب نے میں نے وسیعت فرمائی اینا کلنا چیز نائیسوں نے نبی نے حکم فرمایا کہ ابو ذرغفاری کی میرے ساری زندگی میں عمل نہیں چھڑنا گا حت موت موت تک نہیں چھڑنا گا میرے بزرگر بھائیو صحابہ اکرام صحابہ اکرام نے محبوب حق ادا کیتا ہے حق کی میں ادا ہویا کہ جو سوڑے نبی فرما انہوں نے خدمت سے حاضر ہویا آ کے سوال کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتا چل محبوب علیہ السلام دی طرف اشارہ کرنوال علیہ دس اے اللہ دے محبوب نے قریب آیا آ کے سوال کر دیں انت رسول اللہ کیا تس اللہ دے رسول محبوب علیہ سلام نے فرما آیا ہاں میں اللہ دا رسول اے سوال کر دیں کس طرف تسی دعوت دیں دے ہو ذرا گوڑ کرنا کس طرف تسی دعوت دیں دے ہو صحیح کائنات امام علیہ السلام نے فرمایا میں ایک اللہ دی طرف پکار ایک اللہ دی طرف دعوت دینا او اللہ اپنے مالک نتحارت کروایا او اللہ جو خالق کائنات جس وقت تو کسے مسئیبت میں چھپس جائے کسے پریشانی چی مبتلا ہو جائے تو دعا کریں گا اللہ تمہارک و تعالیٰ تنہ مشکل چھو نکال دے گا اللہ تنہ پریشانی چھو نکال دے گا او اللہ جس وقت تیرے تے قہد پہے بارش دی ضرورت ہوئے گی او اس وقت اللہ کو دعا کریں گا میرا اللہ تیرے تے بارش نازل کرے گا پھر اپنے مالک دتار کروانے محبوب علیہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا میرا اللہ او خالق کائلات ہے کہ جس وقت تُو جناب کسے کسے بیابال اور جنگل دے اندر اپنی سواری گم کر بیٹھے تیری سواری نہ دعوت اللہ محبوب علیہ السلام نے تعرف کروایا جس وقت تعرف سنیا انہیں کلمہ پڑیا مسلمان ہو گیا مسلمان ہون تو ارز کردہ محبوب کوئی وسیعت فرماؤ کوئی نصیت فرماؤ وسیعت اور نصیت تیبات اختتام تیب پہنچ جائے گی درہ غور کرنا میرے حضر گرب آگیا جس وقت گیا اللہ محبوب کوئی نصیت فرماؤ کائنا امام تو آج اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیت فرمائی لا تصب اللہ حدل اے میرے اے میرے صحابی مسلمان ہون والے جا پر سلیم رضی اللہ تعالیٰ کسے نو گاڑ نہیں توجہ کرے کہ میں تجائے محبوب دی بات لو بڑی محبت رقید اپنا منع جائے دعویٰ کرنے بات نہیں پڑیں گی عمل بات پڑیں گی محبوب علیہ سلام نے فرمائے لا تصب اللہ حدل اے میرے صحابی اے مسلمان ہون والے میرے ساتھی یہ نصیت یاد کر کسے نگار نہیں کرنی سیدنا جابر تو احادن میں اس تو بعد کسے نگار نہیں کر دی نہ کسے غلام نگار کر دی نہ کسے آزاد نگار کر دی نہ قدے جناب میں کسے اونٹ نگار 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 جدو دا میں محبوب کل سڑیا میں قدے گار نہیں کر دی پھر محبوب علیہ سلام نے دوسری نصیت فرمائی کسے نیکی نگار جان کسے نیکی نگار جان کے چھڑنا نہیں اگر کچھ نہ کر سکے کچھ نہ کر سکے تو معبوب نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی نگار کے خندہ پشانی اور چنگ اخلاق نگار کھل مدھے نگار مل لے اکر یہ بھی نیکی ہے معبوب علیہ سلام نے تیسری نصیت اور وسیعت تاقید میں ارشاد فرمائی کہ اپنی چادر اپنی شنوار اپنی چادر تخنیا تو اٹھے رکھ لی اپنی چادر معبوب علیہ سلام نے فرما اگر 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 نہیں رکھ سکتا کم اپنے تخنیا تو اٹھے ضرور رکھ محبوب علیہ صلوات و السلام نے پھر ارشاد فرمایا اگر چادر لن لٹکائیں گا یہ تکبر ہے اللہ تعالی پسند نہیں شہاب اکرام نے سنیا تاہی تاہی کامیاب ہوئے نا کامیابی دا سبب ایک چیز بڑی کہ محبوب دی محبت در دم بریا محبوب دی فرما برداری کیتی گھون دو حدیث سنا کے بعد ختم کرنا شہاب اکرام دا انداز کتنا پیار ہے کہ شہاب اکرام محبوب دی محبت دا اظہار کر دے لیں سید اللہ حبود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اوشانی خلیلی تیسی روایت اوشانی خلیلی کائنات امام علی شلام دی شہاب انداز کتنا پیار آکیا میرے محبوب نے نصیحت فرمائی میرے محبوب نے تعقید الحکم فرمایا کہ لا تشرق باللہ اے عبود الرضا اللہ تعالی لن شرق نہیں کرنا تیرے جسم تکڑے کر دیتے جان اللہ لن شرق نہیں کرنا تیرے جسم جلا کے سوا کر دیتا اللہ لن شرق نہیں کرنا دوسری فصیحت میرے محبوب نے ارشاد فرمائی لا تطر کرنا سلا تم مکتوب تم متحمد اے ابو دردہ جان بج کے فرضی نماز نہیں چھڑنی جتو جتو تک آواز پہنچ رہی ہے جتنے میرے بزرگ میرے بھائی میری عبامہ بیڑا سن رہے لیں اگر نماز آن اندر سستی ہے نماز آن سستی ختم کرو محبوب علی سلام دی محبت دا تقاض پھر پورا ہوئے گا جتو نماز دی محبت کرانگے محبوب علی سلام نے فرمایا لا تترک النا سلا تم مکتوب تم متحمد جان پوجھ کے نماز نہیں چھڑنی جن نے جان پوجھ کے فرضی نماز چھڑ دیتی اللہ نے ذمہ تو نکڑ گیا اللہ نے فرضی نماز نہیں چھڑنی اور تیسری نصیحت محبوب علی سلام نے فرمایا شراب نہیں پینی کیونکہ شراب محبوب علی سلام نے فرمایا شراب ساریاں برائیاں بھی چاپی ہے اور میرے بزرگ اور بھائیو آخری بات کائنات محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا بہت زیادہ وسیطہ اور رسیطہ حدیث لیا کتاب موجود لے لیکن آخری حدیث سنو کائنات امام علی سلام نے زندگی دے آخری لمحات نے توجہ کریے خاندانی لوگ موجود جتوں تک آماز پہنچ رہی ہے خاندانی لوگ میری بات سن رہے لے زیادہ توجہ کرنا محبوب علی سلام دیا آخری بات جو محبوب نے آخری گلہ کی دیا آخری کلام تے معبوب دی ایسی اللہ رفیق آلہ آخری کلام تے معبوب نے کی تی لیکن آخری آخری گلہ جو محبوب علی سلام نے کی دیا اونا گلہ جو اے گل سی اے بات سی ذرا توجہ کرنا اپنے بھائی دی آخری بات بڑی توجہ نال یاد کر کہ انہیں جان لگیا اے کہہ کے گیا اپنے باپ دی آخری وسیعت یاد کر کہ انہیں باپ نے جان لگیا اے آخری بھائی نے جان لگیا اے جو محبوب جو محبوب ساری کائنات سب سو زیادہ جسد سو زیادہ محبت حق دار خالق کائنات تو بار اگر کائنات جسد تو زیادہ محبت نہ کوئی حق دار میرے بزرگ اور بھائی ماں باپ تو بھی زیادہ اولاد تو بھی زیادہ او کائنات امام علیہ سلام لے اور محبوب میرے بزرگ اور بھائی جو کل قیامت شفاعت کرنگے جہاں جناب حساب و کتاب شروع ہوئے گا جو کل قیامت شفاعت کرنگے جنہ ممکن ہوئے گا جو کل قیامت دن حوز کوسر تو پانی پلائے گا سوڑے پیاس بچ سکے گی اس محبوب علیہ السلام جو محبوب تیرے میرے باز تیرے جو محبوب رات اٹھٹکے تیرے میرے باز تیرے امت دیخات تیرے جو محبوب امت دیخات ساری ہاتھ روئے جو محبوب کل قیامت دن میدان محشر دی اندر ساری کائنات ساری کائنات دن سارے نبی بھی اس وقت کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی اس میدان محشر دی اندر ایک کیا باز آری ہوگی رب سلم امت مولا میری امت دیخیر ہوگے جو محبوب کل قیامت تنبی تیری اور میری فکر اتنی کرے او محبوب جس وقت دنیا پہ جار سار جس جس جبید اے میری امت دے لوگوں نماز نماز نہ خیال کرے نماز نہ اگر اس محبوب نہ محبت ہے پھر اس محبوب دیا آخری بات ہے نماز نہ خیال کر نماز میرے محبوب دیا آخری نصیطہ اور وسیطہ چیز ہے اس واسطے نماز در محبت کر نماز محبوب دی اکھان دی تھندک ہے نماز جنر جنر جان سبب ہے نماز جہنم تو بچاؤ دا سبب ہے اس واسطے نماز محبت کر یہ اللہ اپنی رحمت دے لال اپنے محبوب دیا نصیطہ محبوب علیہ سلام دیا نصیطہ حمل کر دی توفیق اطا فرمائے اللہ اپنی رحمت دے سارے پنڈ دے سارے بیمار انہوں اللہ شفاہ عطا فرمائے جو بھی اس پنڈ دے اندر کوئی بزرگ نوجوان ماما بینہ جو بھی بیمار نے اللہ شفاہ عطا فرمائے جو بھی پریشان نے اللہ سگدیاں پریشانیاں ختم فرمائے اور جو بھی فوت ہو چکے اللہ تبارک سب سے اپنی رحمت فرمائے آپ پچھلے دنہ پرس دی بات پروگرام دی مجبوری دی وجات گیارہ بچیاں نے جامعہ چے حفظ کیتا اس مجبوری دی وجات میں بھی تے استاذ محترم جنازے چے حاضر نہیں ہو سکے میرے برخوردار میرے بیٹے حافظ عبد الرزاق اور حافظ عساق صاحب دی زوجہ محترمہ فوت ہو گئی اللہ تبارک بطالہ انہوں کروٹ کروٹ اللہ جنلت نصیب فرمائے اللہ انہوں بخشش فرمائے اور بھی جتنے ساتھی جو بھی جو بھی ساتھی موجود اللہ تبارک بطالہ انہیں سارے انہیں فوت شدگان اپنی رحمت نل معاف کر دے اللہ تبارک بطالہ تو اڈی محبت قبول فرمائے اللہ تو اڈی زندگی مال جان چی اللہ برکت فرمائے اللہ تو اڈی پروغ رام لوں تو اڈی کانفرنس لوں ہر لحاظ اللہ قبول فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين